سو سال پہلے تقریباً سو سال سال کا عرصہ ہے آیت اللہ غازی طبعہ دبائی کا ان کی دور کے اندر ایک اس زمانے میں دوزارے ہندوستان ہی ہوتا تھا ایک طالب آیا نجف کے عوضے میں کچھ عرصہ گزارا اس نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجعے تو ان کا انتقال ہو گیا اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے امام زمانہ کی کر لیں آپ مسئلہ نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی تقلید مراجعے کی بھی کر لیں امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے زیارہ اصل تو امام ہی ہے ہمارا لیکن تقلید مراجعے کی کر لیں آپ خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجعے کی تقلید کروں میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں کیا کیا چالیس دن مسجد سیلہ میں بیٹھے گیا مسجد سیلہ جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے جو لوگ جا چکے انہیں پتا ہے جو لوگ نہیں گئے ہیں خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مسجد سیلہ بہت قدیمی مسجد ہے یعنی انبیاء کے مقامات ہیں اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے آخری امام کا مقام ہے وہاں پہ درمیان میں تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور چالیس دن عبادت کرتا رہا کرتا رہا چالیس دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی ہٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھل گئی ہے یہ گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے شخص کون ہے امام کے چار نائب تھے غیبت سغرہ میں ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ ہم پوچھ کے بتا دیں گے کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں اندر دروازہ کھولا اندر گیا اندر گیا دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے ان سے بھی اس نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے ان کا اندر چلے جاؤ دروازہ کھولا تیسرا نائف بیٹھا ہوا ہے خلاصہ بھارہ لیے آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے امام بیٹھے ہوئے اس نے امام کو سلام کی عرضی عدب کیا کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں مراجع اور بھی ہیں بھرحالہ امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں آیت اللہ قاضی تبا تبای تھے اب اس نے دیکھا اس نے شکریہ ادا کیا باہر آ گیا ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی اب وہ خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا مسجد سے نکلا جانے لگا ظاہر جنگل ہوتے تھے پہلے راستے ایسے تھے ہی نہیں جیسی چلے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے کیا کروں پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب مسجد کوفہ میں بیٹھو اور جب تک امام اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا لیکن بہرحال بعمل تھے اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی سننی ہے ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی ہے پڑھنی ہے ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے مولانا کہاں کہاں جائے کلون بنا لو ایک کلوننگ ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے ایک ہی ٹائم پر کئی جگہ فیزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائیں خیر وہ مسجد ہے کوفہ میں بیٹھ گئے عمل کرتے رہے عبادت کرتے رہے تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ بہت آہستہ نکالا انشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے پانچویں چوتھے امام سے بھی ہے پانچویں امام سے بھی ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم میں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے پھر امام کچھ فرمائیں گے کچھ کہیں گے کچھ پڑھیں گے پھر یہ دوبارہ دنیا میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے یہ جو امام کے صحابی ہوں گے وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے ادا کریں گے آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں میں وہ الفاظ جانتا ہوں